موسیقی رب سونے نیاں سونیاں مٹھیاں تھی پیاریاں گلالاہ کے فیراج تاڑی خدمت تو اڈھا اپنا پاڑی سیمسن جاوید رجید پال ایمینور اسی حاضرہ ساڑے سارے لوگ سلام قبول کرو سلام میرا زیزو ایسی پچھلے پروگرام چھ گل کیتی سی کہ ای جڑا نجات دا کام میں ای خدا لوے اور اوہ دچ انسان جڑا انہوں میں میند کرنے دی ضرورت ہے انہوں میں اگے ای جڑا بدن دی ضرورت ہے سو ای ٹاپک جڑا کافی گللائیں دے تو ہی ہیں لیکن حالی بھی ای جڑا کچھ شایسیاں گللائیں دے دیا ای صحیح جڑا اسی حوالہ پڑیا اوہ دے وچوں ساڑے سامنے اندیا نے سو آئیے آج فیر اسی ای حوالہ ایک واری فیر پڑھانگے اے فلپیونا خط اوہ دا دوسرا باب اوہ دی بارمی آیت تو اٹھارمی آیت تا فیر ساڑے لی بردر جی آج یہ حوالہ پڑھانگے اسی پرمیشر دے وچوں چھو پڑھانگے فلپیونا خط اوہ دو باپ اوہ دی بارہ تو اٹھارا آیت اس لئی ہے پیاریو جو تسا صدا آگیا کاری کیتی میرے میرے ہندیاں نہیں سگو ہون بہت ودیک میرے پروکھے ہندیاں تسی ڈر دے اتے کم دے ہوئے اپنے مکتی دا کم نہ باؤ کیوں جو پرمیشری ہے جیڈا تہاڑے وچ منسا اتے عملہ دہنہ نو نیک ارادے نو پورا کرن لئی پیدا کردہ ہے تسی سبے کم بڑھ بڑھ اتے چگڑا کرن تو بنا کرو پہی تسی نردوش اتے صدے سادے ہو کے ونگی ٹیڈی پیڑی وچ پرمیشر دے نرمل بالک بنے رہو جنہ دے وچ تسی جگت اتے جوتا وانگ دیس دے ہو اتے جیوندہ بچن پیش کردے ہو تا جو مسید دن منو ابمان کرندہ تھا ہوئے پہی میری دوڑ اتے میری میند اکارت نہیں گئی پر پاوے میں تہاڑی نشچہ دے بلیدان اتے سیوہ کائی اتے وہایا جاندہا تاوین میں اناند کردہا اتے تہا نو سبنا نو ودایاں دندہا ایسے طرح تسی بھی اناند کرو تے منو ودایاں داؤ پرمیشر دے کلام دے پڑے تے سنے جانتے برکت ہووے آمین آمین میں نے اسی پچھلی واری گل کر رہے تھا کہ جدو اسی نجات پل ودنے آتے ادھے کچھ نشان ہوندے نے اور انہاں جسی گل کی تھی کہ نیت ہوندی ہے پھر ادھے بعد عمل ہوندیا پھر اسی ادھے بعد گل کی تھی کہ کنوں کے اندھے نہیں کہ ڈردیاں ہویاں خدا کرو اور کمر دیاں ہویاں اے اگر اسی اے زندگی دی دور جیلی انہوں پورا کرنے آتے ادھا مطلب ہے کہ اسی نجات وال قدم ودا رہے ہیں آج جسی پھر انہوں کانٹینیو کر دیا ادھے چھے کچھ جڑی گالا سی بھی کھی ہے خاص طور تے آیت چودہ جڑی ہے ادھے تے ذکر ہے میں اپنی اردو بائی بل چھو پڑھنا پیا کہ سارے کام جڑے نے او شکایت تے تقرار دے بغیر کھتے آتا رو ہاں جی بردے چی کی لی ہے ادھے چھے لکھا ہے تسی سب کام بڑڑ بڑ اتے چگڑا کرن تو بنا کرو ہندی چھے لکھا ہے سب کام بینا کڑکڑائے اور بینا ویواد کے کیا کرو بلکہ ٹھیک ہے یہ بھی کال سانو یاد رکھنے کیونکہ اسی جتے رہنے ہیں تو پہ زیادہ گرمی ہو جائے تو لوگ کی شکایت کرنا شروع کرنے ہیں تھانڈ ہو جائے تو یہ شکایت کرنا شروع کرنے ہیں لیکن کئی پر یہ ایسی سردیاں جانے ہیں گرمیاں ہونے تو گرمیاں جانے ہیں بڑی گرمی ہوگی ہیں سو شکایت جیڑی ہے بڑا ایک کنوں کے لئے ایسی گل ہے اور تقرار جیڑی ہے وہ بھی ایسی گل گل تے ایک دوجہ دے گل پہنا شروع ہے جنے ہیں لیکن یہ ایسی نجات والا قدم دانڈے ہیں یہاں مطلب ہے کہ ایسی تو بغیر ایک آمکن بھی ضرورت ہے کی خیال رکھ ساتھ ہنجی یہ ایچھلی اتھے ہنتے کو سمجھنے والی گال آگی ہم دو گلنہ پہلی گال ہے کہ ایسی تو سمجھنے والا ہے کوپریشن وید گوڑ اینڈ کوپریشن وید ہیومنز ٹھیک ہے ساڑھا تال میل جڑا ہے جی اسی نجات دے کم اپنی نجات دے جیڑے کم اسی لگاتر کرنا چاہدے ہیں تے اسی او دے واسطے سانو دو چیزاں چاہی رہی ہیں ایک تے ساڑھا جیڑا ریلیشنشپ ہے وید گوڑ او بنیا رہی کوپریشن تال میل بنیا رہی ہے خدا دے نال اور اوہی تال میل جڑا ہے وہ اسی اپنے نال دے نال بنانا ہے جیسی اپنے نال دے نال وہ تال میل نہیں بناتا کہیے کہ خدا دے نال میرا پورا تال میل ہے خدا نے جیڑی گلہ منو سمجھائی ہو منو سمجھان دی ہے لیکن پائی جیڑی تیری گلہ ہے منو سمجھان دی تو جا صحیح اکثر ہی کر دے تو نکل جا دفعہ ہو جا اور کئی بھی گلہ گلہ یا گلہ میں انو کہہ دیتی ہیں یا بری گلہ سوچ لیاں مان چکتے کہیاں نہیں سوچ لیاں کہ اتنا لیتا ختم کا نہیں پر اوہ اوہ بھی پوسیبل نہیں اے سمجھا رہے ہیں سننو کہ اے جیڑے اسی مطلب بینا کڑکڑائے اور بینا ویواد کے ویواد ہو گیا مو نالو کچھ کیا انو ٹھیک ہے کڑکڑائے میلس اندر یا اندر بڑھ بڑھایا اندر یا اندر بڑھ بڑھا رہے ہو اوہ کہاں دا اے بھی نہیں کرنا تائیو نجادہ کام جڑھایا ہو ٹھیک طریقے نا تسی زندگی چے جڑھایا ہو چلے گا اور دکھائی دے گا کیونکہ تسی بینا گرمبلنگ مانچ بھی نہیں کرنا کہ بجی نہیں وہ یہ گل ہوگی کہ ہون رات دو بجے کسی نے واج مار لی تو تسی کیا اللہ ہون تک پاس گے ہون جانا پینا اللہ وہ کہاں دا اے بھی نہ کرو صحیح صحیح انسان دی نیچر آس ہی کر لے نہیں پر وہ کہاں دا اے بھی نہیں کرنا لیکنہ ڈسپلنگ سانو چاہیدہ ہے کنی سان دی اے جڑی ہے او کی کہنے آجل سے کہ ساڑی جڑی اندروں اینی او آنی چاہیدی ہے پیار محبت اینی اندروں آنا چاہیدہ ہے کہ اسی گرمبلنگ بھی نہیں کرنی بہت اچھا آجی بردی جی تو اڈیل ایک سوال نا فیر میں آمال جی کہ اسی گرمبلنگ بھی نہیں کرنے کہ اے جڑی اے کنوں کے نمی تقرار ہے اور اے جڑی اے شکایت ہے اے اسی آپس کرنے ہیں لیکن کئی لوگ کنے خدا نال بھی شکایتاں خدا نال بھی تقرار کرنا شروع کی حالتا یہ رشتے دی گرمبلنگ بھی نہیں کرنے کردے کئی جی خدا نوں کوششن کردن دے کہ خدا یہ میرے نال کیوں ہوئے آئیتا جی سپیشلی آج ہون جی ہون دے زمانے دے ویچ آج کل جڑا اسی کوویڈ دے ٹائم دے جڑا نکلے ہیں بہت سے لوگ کا نے اے 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 ٹائم ہے جدے ویچ وشواشیاں نے وشواش چھڑ دیتا کئیاں نے اور کئی ایسے آئے نے جنہ نے وشواش ڈبل کر لیا تے کئی ایسے آئے نے جنہ نے وشواش کر لیا بلکل ٹھیک ہے تے اے نہیں ہے کہ سارا جو کچھ بھی اس ٹائم دے ویچ ہویا کہ سارے جڑے چنگے لوگ کی سی گئے یا جڑے خدا نوں منن والے لوگ کی سی گئے جڑے جیزس کرائیس نوں منن والے وہ سارے سارے پار ہو گئے ہونا ویچ ہو کئی جڑے نے اپنا وشواش کھو بھی پائے کھو بھی دتا کئی سہی ہاں جی جدر ڈاٹ صاحب گل کر رہے ہیں اسی پہلے آئیں کہ فون دی گل کر رہے کہ رات نوں کے ہنے لیٹ فون کر دیتا تے ہیں کیا کہ ہون تے اندر اندر ہی کڑا لیا بڑ بڑ کر لی کہ ہون تے مشکل ہوگی ایسا فون تا جواب دا جا میں نا دا یہ ایسی یہ پرمیشن دے وچنو پڑ دے ہیں تے پرمیشن سی نے بڑے ہی سوائی دیناڑ پیرابل دے وچ دسیا کہ ایک مطر جڑا ہے او دوسرے مطر دے کار جڑا ہے رات نوں لیٹ نائٹ دے جا گے دے بھوگا کھڑکاندہ ہے کہ میرے کار کوئی آگیا ہے تے مینو کچھ روٹی دی لوڑ ہے جاٹے دی کوئی لوڑ ہے تے مینو دے تے وہ کہن دا ہے کہ میں تے اپنے بچیاں دنال سوتاں تے اے ویڑے میں جڑا ہے دروازہ نہیں کھول ساگدہ پر وہ لگاتار جڑا ہے وہ تے جڑا ہے سپیرچولی اے ہی ہے کہ سانو جے سالویشن دے وال ودنہ ہے تے اے بوڑ بوڑ تے چگڑے جڑے نیچر دے ویچی ہے ساڑے کے نکی نکی گالدے ہوتے جڑا ہے ہی چگڑے وواد کرنے چلو کرتے ہیں انہوں سانو چھڑن دی لوڑ ہے تے لگاتار سانو اس پرمیشن دے وال جڑیا درشتی لاؤن دی جڑیا ہے لوڑ ہے تہاں ہی اسی اپنے اس مکتی دے وال جڑیا ہے وداں گے کیونکہ یہ پروسس ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک من ٹائم نہیں ہے یہ لگاتار جنہ در تک تا دا یہ جیون دا آخری دینہ ہے اس دنیا دے ہوتے او دو تک تسیو دے نال آگیاکاری وفاداری دے ویچ جڑا ہے وہ بنے رہا ہے بہت اچھا آجی میں جڑا سوال کیتا سی بردر جی لوگ کہ اسی کئی ماری خدا آنالوی شکایط تقرار او دے نا کنگ کنگ کرنا شروع کر دنے لیکن میں سمجھنا کہ جدوں اسی ساڑھی زندگی دے بیچ شکر گزاری ہے یعنی پاویم وقت اچھا ہے یا برا ہے بلکل اسی شکر گزاری دے نال او دی کنوں کے دنے کہ او دی تعریف کرنے ہیں او دے سامنے ہونے ہیں تو میں سمجھنا کہ انہوں سا ڈی زندگی چی اے جلی شکاہتہ نے تی تقراریں او نہیں رہن دیں کی خیال ہے گرک صاحب اے جلی تسی گل گیتی ہے نا اے آگے جا کے کافی ایک تھوڑا جائے خور ایک سپین گیتا جاتا ہے ایسی میں کہا لیکن اگے بڑا گیتے سن سمجھ دائے گا لیکن اے جلی تینکس گیونگ دی نیچر ہے انہوں میں پاول دی لائف تلے نا کہ اسی انہیں کیا کہ آئی ہیو لرنڈ ٹو بی کونٹینٹ ٹھیک ہے شکر گزاری تو پہلا سنو ایک کونٹینٹمنٹ آنے ہوئے گی تہیو شکر گزاری کر پاؤ گے نا دوسیٰ کہ میں جتھے ہیں میں خوش ہاں جو منو خدا نے دیتا وہ چنگا دیتا ہے دیتا ہے کونٹینٹمنٹ جو دو او کونٹینٹمنٹ آگی تے پھر اسی انہوں آٹومیٹکلی نیکس ٹیپ پہ ہی آجندہ ہے کہ شکر ہے لبا پہلی کونٹینٹمنٹ ایسے کر کے او نے کیا پاول نے کہ آئی ہیو لرنڈ ٹو بی کونٹینٹ ہونے اے بڑی امپورٹنٹ گل ہے سمجھنے بڑ بڑھانا جڑا نا ٹھیک ہے خدا دے نال تے سارے نال اے سارے ٹائم اے کہی جانا گیا سارے ٹائم ہر ایک دی گل نو کٹنا یا بیواد کرنا اے بہت پرانا ہے بنی اسرائیل نو کٹے کے لیا ایسی موزیس بار تے او بڑھ بڑھان دے رہے ہاں جی وہ اس سے لی پھر چالی سال چالی سال او پھر کونگے رہے رائٹ تے اے کوئی نوی گل نہیں ہے رائٹ اے نیچر ہے ساٹھی تے اے اس کر کے ہی انہیں پاول نے کیا کہ آئی ہیو لرنڈ ٹو بی کونٹینٹ منو میں سکھیا وا اپنے آپنوں کے دا میں کونٹینٹ رکھنا ہے کونٹینٹ تھا ہوں پنجابی کی کم آگے ستھر رہنہ ستھر رہنہ اردوچ یعنی کیم رہنہ رائٹ میں مطلب جو کچھ ہے میں اولے چھے خوش ہاں خوش ہاں جو کچھ میرے کو ہے اولے چھے میں خوش ہاں جدو اے فیلنگ آئے گی تو اسی آٹومیٹکلی پھر تھینکس کیلنگ کرو گے اسی اگے گالکنٹ ایسا ہے کہ انہیں ذکر کیتا ہے کہ میرے جسم چھے کانٹا ہے تے پھر بھی میں خوش ہاں خوش ہاں آگے آگے یعنی انہیں انہیں اوہ دی شکایت نہیں اسی پاول دی گالکنٹر ہے ہاں جی آگے دی گالکنٹر ہے کہ اوہ دی زندگی کوئی پرابلم ہے اسی لیکن اوہ دے ہندیاں بھی یوں خوش ہے اور کہیں دے کہ جدوں کنوں کے دنے کے یعنی میں کمزور ہوں نا او دو زہورہ وربان جانا او دی وجہ کی ہے کہ او دو خدا ساڑھے نال ہم دے خدا ہم دے سو اے عزیزو ایک آل بڑی یاد رکھن دی ہے کہ شکایت کرنا تقرار کرنا بڑھ بڑھانا بڑھا سان ہے لیکن سارے ان حالات دے ویچے اپنے اپنوں او دا سمجھ کے او دی کنوں کے دنے کہ شکر گزاری کر دیا ہویا کہ شکر گزاری اے نہیں کہ توں کوویڈ نائنٹین پہ جا بلکہ اے کہ توں میں نوں زندہ رکھیا توں میرے نال اور اے سب تو وڈی شکر گزاری ہے سو جو اسی اے تو سکھنے ہیں کہ آج ٹائم اے کے لوگ کی شاید بڑی شکایتیں بڑی تقرار کرنے ہیں خدا نا کہ یہ کیوں ہویا لیکن اماندار ہندیا ہویا اسی اے جاننے ہیں کہ او ساڑھے نالے پاہیں زندگی اے نہیں کہ اگر اسی انہوں قبول کرنے ہیں ساڑھے تے کوئی مسئبت نہیں آئے گی لیکن اگر آئے گی کہ اے گل تو اسی شکر گزار رہا ہوں دی صورت ہے کہ اس مسئبت کی یہ ساڑھے نہ آئے گا دی وہ مسئبت دے وچھو باہر کڑ کے لے کے آئے گا یہ بہت شکریہ جی اسی کافی ہے تے گل بات کیتی ہے اگر ایک اور جڑی گل لے کے جڑھا ایمان دی گل لے کے جدوں سی نجات والدنیا تے ساڑھا ایمان جڑھا وہ بہت مضبوط ہون گی ضرورت ہے کی خیال ہے اگر اسی ساڑھا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ دیچ کوئی کہ انہوں کے خلل آجندہ تے ادھا مطلب یہ ہے کہ اسی وہ نجات جی سا نمیل نہیں ہے انہوں اسی حاصل نہیں کر سکے کیوں جی ٹیک سب آہم میں کھلنے تو اسی پندرمی آیت انہوں اسی کھول لئی ہے تاکہ تم نردوش اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور ہٹھیلے لوگوں کے بیچ پر میشور کی نشلنگ سنتان بنے رہو بلیم لیس پیور اینڈ بلیم لیس ٹھیک ہے جی خدا جیزس نے کیا سکے کہ یہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہ شکریہ ان کے جیسی ہے پیور آف ہارٹ ٹھیک ہے اور پھر انہیں بھی کیا کہ جنہیں انٹر کرنا ہے انتو دا کینگڈم آف ہیون بچیاں نے ماند بن جاؤ پیور آف ہارٹ پیور ہاں یہ بات جسی پھیر کل کرنگ ہے لیکن میں ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان دا جڑا ہون ہے او بہت ضروری ایمان دا ہاں ہاں اور خاص طورت اے وقت جڑا او دے جیتے ایمان جڑا بہت مضبوط ہون بھی ضرورت ہے بلکل جی جنہیں در تک ساڑا امان مضبوط نہیں ہے تے اسی کسے ویلے بھی جڑا ہے وہ ڈگ ساکتے ہیں جے ساڑا امان مضبوط ہوئے گا کہ ساڑا پرمیشور جڑا ساری شریشتی دا کرتا ہے جڑا اے جیون دا کرتا ہے جنہیں سانو اے جیون دیتا ہے تے جیون دا ایک قساوں نے سانو دیتا ہے تو وہ سانو اس کووڈ نائنٹین تو باہر جڑا ہے کٹ کے لے کے آئے گا دلکل تھی بلکل تھی بلکل تھی تے او جڑی گال پہلے تو اسی کیتے سے ہی پا دری سار کے جنہیں در تک کسی امان تے کر لینے ہیں او دیتے ایکشن نہیں کر دے تو وہ بے فیدہ ہے اے دیتے سانو ایکٹ کرن دی جڑی ہے لوڈ ہے تھوڑا جیدی ایمان نو کھولی ہے تے ابراہام میرے ذین چونڈے ہے کہ خدا نے انہوں کیا کہ تیرے بیٹا ہوئے گا آخری عمر اور او دے تو کیوں ہوئے گا اگر نسل بدے گی لیکن اس سے بچے دی پھر انہیں قربانی مانگ لی کی خیال لیکن ابراہام جڑا اس تو نہیں ٹلیا انہیں اے نہیں کیا کہ اگر کنوں کے انہیں کہ اے بچہ مر جائے گا تو پھر میری اولاد میری اولاد پھر اگے وہ دے گی کرتا اور اسے لئے میں سمجھنا کہ انہوں ایمان دا رنگا باب کیا گیا سو ساڑھا جڑا نجاد نائے ملین عزیزو اے دے بیچے ایمان دا جڑا پہلو ہے اے بڑا ضروری ہے کہ ساڑھا ایمان جڑا اے نمضبوط ہوئے کہ خدا جڑا اے پتھرہ تو اولاد جڑیوں پیدا کر سکتے ہیں سو اگر اساڑا اے ایمان ہے اور آج اے ایمان رکھیے کہ خدا سانو اے جڑی مہا ماری ہے اے جڑی پرابلمز نے اینا چم بھی وہ ہی کٹ سکتے ہیں بڑیاں سونیاں گا لہمون لیاں لیکن وقت ہو گیا کہ انہوں نے ایک بریک لیے سو تاڑھا ملنے پھر ایک بریک دے بعد شکریہ ناظرین ایسی بریک تو پہلوں گالکار رہے ساں کہ ایمان جڑا ہونہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھنا کہ ایک پروگرام اسی ایمان پہ بھی کر سکنے اور اے ڈا لما چھوڑا ٹاپک ہے کہ ایک پروگرام پورا ہو سکتا ہے لیکن اسی کل فرق کرنے ہیں کہ سائنس اور نشانات کینے جدہوں اسی کہنو کہنے کے نجات والدنے ہیں تو ادھے نشان کینے سو اگلا ایک نشان جڑا او دیڈاک سامنے تھوڑی جی کل کیتی ہے او بھی پیورٹی پاک ہونا اور ایتھے لکھا گیا کہ تسی بے عبد پولے تیڑے جڑے جڑے کینو کہنے غلط لو کینے اونا چھے تو انو خدا دے بے نقص فرزند بڑا ہاں گیا یعنی خدا دے بے نقص بیٹے یعنی دنیا تو اڈے دوالے جڑی ہے او بڑی برائی چھو گزر رہی ہے لیکن تسی ایک بے نقص یعنی جدہ کوئی نقص نہیں اوہو جے بیٹے ہو اور اگے او دے او دیفیر ڈیفنیشن دیتی گئی ہے کہ جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو سو اے جڑا گلے کے پیورٹی جڑی ہے اے بڑی ضرورتی ہے خدا انہوں نے بھی کیا کہ پاک بنو جیسا میں پاک ہوں ٹھیک ہے تم سچائی کو جانوں گے سچائی تمہیں ازاد کرے گی سو ڈاک صاحب لوگ کی بڑا سمجھ دیں کہ میں بڑا پاک ہوں انہوں کہو کہ تم تیرے کوئی غلط کال لے تو وہ تو منہ گئی نہیں لیکن کنہ کسی اپنے اپنوں سیٹسفائی کرنے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں میں پاک ہوں پورا ہے تیکھو ایک تحقی پیورٹی اور دوجی گلد انہوں نے کہی ہے کہ بلیم لیس انہوں نے ایک بڑا انتر ہے پیورٹی اس فرم ودن اندرو آنی ہے ٹھیک ہے جیڑی کی سانو اسی جنہیں پیور ہواں گے انہیں سانو دکھائی دے گی بلیم لیس اب بھی ہو جاؤ مانگے میں دستنا بلیم لیس دا مطلب کی ہے بلیم لیس دا مطلب یہ ہے کہ تو اڈے تھے کوئی چھوٹا جا جنہوں کہیں نا کہ بلیم نہیں ہیں یعنی کوئی اے نہیں کہیں دوش نہیں ہے کوئی چاہے پروون اور نوٹ پروون نہیں پر دوش کنے دینا ہے نہیں گوئی بھی دے ساتھا گوانڈی بھی دے ساتھا پراہ بھی دے ساتھا دوش نہیں ہے کوئی یہ دا مطلب اے کہ میں ایک اگزامپل بڑی سمپل لیجئے نا جے میں مان لو میں اپنے کارد اپنی اگزامپل ہی دے ساتھا میں ہوں کہہ دیتے دے نہیں ساتھا کہ میری عادت ہے بھئی ہنے سارے نو پتا ہونا جاتا ہنو ہی پتا ہے کہ ہر گلتے مڑی موٹی میں ضرور کرنی ہے بھئی تو گلت آئیں یا ٹھیک ہے میں اپنا اپینین ضرور دینا کہ کئی باری میرے بچے نے مینوں گلتے ہی ہے کہ تو سارا ٹائم میں اپنے آپ نے سمجھنا دے میرے بچے گسے ہوگی کہ نہیں تو ڈاکٹر بھی ہے تو نرس بھی ہے تو سائنٹس بھی بان گیا ہوں رائٹ یعنی کہ کہ چھوٹی جگل جڑی ہے کہ میرا مطلب ہوں اے سیگل how to be blameless ہم جس گم ایکزامپل کہ یہ کسی نے تونوچ خلقا جے بھی کہتا کہ آ تیری اندر ماری گل ہے then to be blameless means کہ تسی کوشش کرو گے وہ بھی گل تمہارے تا دے دے رہے ہے وہ ختم ہو جائے چاہے وہ بہت بری گل نہیں ہے رائٹ چاہے وہ ماری گل نہیں ہے لیکن تسی پھیر بھی جدو کسی نے اس سوال کرتا کہ تسی کوشش کرو کہ او گل بھی جڑی ہے تو ہڈے اندروں ختم ہو جائے کچھ آتا بھی اس حدی ہیں کوئی بڑی آتا ہم نہیں ہے اسی سارے آگیا ہیں اسی گلت آدت کو ہی ہندی ہے جے وہ آگی ہے جے کسی نے کیا کہ اے آدت ان چھاڑ دے تنبلیم لگ رہا ہے بھی یہ پاسیبل ہے کہ اے گل جڑی ہے ان میں انہوں چھاڑ دے نہیں چاہیے لیے تو پھر کوشش کرو کہ ان چھاڑ دے بہت اچھا ناظرین نے یہ جڑی گل ہوئی ہے اسی سکھنے ہیں کہ جڑے سانو دجیاں دی نظر بچ بھی پاک ہوں دی زورت ہے پہلی گل یہ دی دوسری گل ہے کہ کئی واری جدو ہسی اپنے گربانچ چاکنے ہیں تو سانو براہیاں میں اپنیاں اور اچھاہیاں نظر ہوں دیا نے لیکن اسی کھا میٹ لینے ہیں جڑیاں براہیاں نے انہوں نہ والوں تو جڑیاں اچھاہیاں نے وہی ساڑے سامنے سکرین تے چل دیا رہے یہ دا مطلب یہ ہے کہ سانو اپنے آپ چھوی پاک ہوں دی یعنی سانو کیونکہ اندرین کے سانو آپ ہی بھی لگے کیسے پاک تھا کیوں جی پردر جی انشاء لے آنجی آنجی یہ جڑیاں لاسٹ ایدی آیت ہے گیاں ایسے دے جدا لکھیا ہے تسی نردوش آتے سدھے سادھے ہو کے ونگی ٹیڈی پیڑی ویچ پرمیشر دے نرمل بالک بنے راؤ اور جنہ ویچ تسی جگت اتے جوتا منگو دس سو شائن ایز لائٹس جڑی گال تسی اور ڈاڑ صاحب نے کی تھی پیورٹی دی گال کی تھی جدہو تسی اس پرمیشر دے وچن نو لیندے ہو تے وہ وچن جڑا ہے تا نو ساف کر دا ہے اور پرمیشر دا رو جڑا ہے ڈاڑ صاحب نے ایدھے تے گال کی تھی کہ او تاڑا ایک دوست بھی ہے او تاڑا ٹیچر بھی ہے او تا نو سکھوندہ ہے جدہ انہا ہونے دس ہی کہ کوئی ہے ویچ کوئی کمی ہے اپنی انہا نے اگزامپل دیتی کہ میرے ویچ یہ کمی ہے کوئی جنہے در تک جنہاں انہاں وہ انڈیکیٹ کر دا ہے تیرے ویچ کمی ہے تے انہاں جدہو یہ دور کر دے ہے اے پھر او دی نظر دے ویچوی تے اس پرمیشر دی نظر دے ویچوی اپنے آپنوں ہور نرمل اپنے آپنوں ہور صاف اپنے آپنوں ہور کلیر جڑا ہے او کر دے لے تے اے جوت دا اے ہی ہے کہ جتھے جوت چمک دیا ہے جتھے لائٹ چمک دیا تھے اندیرا جڑا ہے او دور ہو جانتا ہے اندیرا ہے گا او تھے اندیرا گیا نہیں اندیرا تا ہی جائے گا جے اسی اوس اندیرے نوں جڑیاں بھی ساڑے چے گلت آ جاتا جدھوں اسی انہوں دور کرانگے تے اول چانن جڑا ہے او لائٹ جڑیا ہے او پھر وہ جڑیاں دور کر دے گی صحیح صحیح بہت شکریہ جی ہاں جی دو گلنا ہوں ان تک جڑیاں نے سامنے آئی ہیں کہ ایک تے دجیندی نظر چھ پاک ہو ایک اپنی نظر چھ پاک ہو تیسری گل میں کرنا گا کہ خدا دی نظر چھ پاک ہو یہ بھی بڑا ضروری ہے اسی دجیندی نظر چھ اپنی نظر چھ لیکن خدا دی نظر چھ پاک ہو بھی ضرورت ہے سو میرے زیزوں ای تنک کہ ایتے کافی ایسی گل بات کیتی ہے آخری جڑیاں آئیتا ہے انہیں چھ ایک جڑی گل لے کہ جدوں سی اوڈے لوکیاں تے کیونکہ دنے کہ اوڈے لئے ایسی کام کرنے یعنی اوڈے کام کرنے تے ایتے چھ ایک اور جڑی گل لوں دی ہے کہ سانو ساڑھی سپیرٹ چڑھی ہے او مشنری سپیرٹ ہوں ضرورت ہے یعنی دجیندی پلاہی کرنا جڑا ہے اوڈے اندر آئیتا ہی دا مطلب ہے کہ اسی نجات والا بات رہے ہیں کی خیلی ڈاٹ ساب میں دیتے یہ بہت موٹی جی گل تیری سمجھ دیکھو ستارویں آئیت یدھی مجھے تمہارے وشواش روپی بلیدان اور سیوہ کے ساتھ بلیدان اور سیوہ ہوں دیکھو سرویس اینڈ سیکریفائس دو چیزیں چاہیے سرویس اینڈ سیکریفائس سرویس بہت لوکی اس ویلے کر دینے ان جدھا اگزامپل دے کوویٹ دے ٹائم تے بہت ایسی سرویسز پروائیڈ کیتی ہیں گورنمنٹ نے کیتی ہیں لوکی کر رہے ہیں رائیٹ دے آر پیڈ بائی سمون ٹو دو سمتھنگ یہ ہے گا سرویس کرنا دیوٹی ہے کام کرنا جانا کرنا اے کتا جی ادھا کرنا تہاسی کر رہے ہیں کیونکہ پیڈ بائیٹ سیکریفائس بلیدان جدو اسی ہو دا بلیدان ایڈ ہو گیا نا وہ مینز کہ that is کرسچن سپیرٹ میں اسی اسی بہت زیادہ میں اپنی لائف تھی صاحب صاحب گال ہے سرویس کرنا بڑا سان ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی میرے کو ٹائم ہے گا ایک کھنٹے دا میں ایک کھنٹے دا جا کے تردہ کام کر دوں گا رائیٹ صحیح وہ ہو گیا سرویس کرتا ایک کھنٹہ جڑا میرا فری سی گا میں اوری چی ایڈیٹس کر لے بلیدان وہ دو آ گیا کہ جدو تسی منہوں کو کیا کہ بھئی منہوں اکنی چار کھنٹے چاہی دیا I have to take that time out from my family from my personal life and put that into your life وہ ہو گیا سیکریفائس صحیح جد تکر سیکریفائس and سرویس ٹوگیدر نہیں ہے سرویس ترنا سیکریفائس نہیں آندا تت تکر اسی وہ نجات دا کام نہیں ہو رہا تھے وہ صرف دنیا داری دا کام ہو رہا ہے اسی دنیا داری خوش کر رہے ہیں کیونکہ اسی کام جڑا وہ انہی کام کر رہے ہیں جد اچھ جائز ہے آؤٹ آف دا وے نہیں جا رہے جدو آؤٹ آف دا وے جاوانگے سیکریفائس کرانگے فیرے و نجات دا کام ہے and that i tell you only comes from the wisdom from god بلکت ہی جے تاڑے کو وزڈم نہیں ہے تو اسی قدی بھی سرویس کر دے جاؤگے سیکریفائس نہیں کروگے صحیح ہاں جی ایک جڑی گل ہو رہی ہے بڑی ادھجنا ایک فرق جی گل لاؤنڈی میرے ذہن چھے کہ اردو دیجی ساڑی بائیبل ادھج لی ہے کہ اگر تو اڈے ایمان دی قربانی اور خدمت دے نال منہوں اپنا خون بہانا پہ پلوس کرنڈے پھر اگے کہندہ بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں بڑی میں سمجھنا کہ یہ سانوکی سے لی اپنا خون دینا پہ تے اسی شاید خوش نہ ہوں مانگی شاید کامکاری نہیں سکی پہلے جال اچھا اگر کہندہ اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں پھر میں خوش ہوں تے تاڈے نال بھی خوشی کرنا وانڈر اگر کہندہ تسی بھی خوش رہو تے میرے ساتھ خوشی کرو مطلب یہ کہ جس طرح میں خون دینا لی آرہا اس طرح تسی بھی خوش ہو تے میرے خوشی بند کیون جی اپنا بردر جی چھوٹی جی گال نہیں بہت بہت بڑی گال ہے جدو تسی پرمیشور دی دیا تاڑی آجندی ہے تے رہانی تاڑ دے او برکت آدے آندی تے تاہی تسی ایک ایسا دے بلکو کیونکہ پرمیشور دی بچن کہندا بگیر خون وہاں معافی نہیں ہے تے اے سکھیا ہے پرمیشور دی وچن چو سکھیا ہے تے ایسے لئی اے خون دین تک بھی جڑا ہے او تیار سی اور انہیں دیتا تے اے ہی سانوں اے پرمیشور دا وچن سکھاندا ہے کہ سروس اینڈ سیکریفائس اے دونوں جڑے جدو کٹھے ہونگے او پجابی دے سونے تے سواگا اے ہو جاندا جی پھر اے تاہی ہوئے گا جدو اس پرمیشور دی دیا ساڑ تے آجندی ہے تے فیر اسی جڑے ہے ہر بلیدان دین تک جڑے ہو جاندا تے فیر دجین دی 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 اس اپنے پرمیشور دی واسطے جنہ منو بنائیا تے او دی سی واد میں اپنی جان نو دی نو تی آرہ کیونکہ پتا ہے کہ اے ادھے بعد مینو ایک جیون دا مکڑد ملنو تے آرہا ادھے بعد ایک خور جیون ہے اتھے منو جڑا ایک بہت بڑا honor مل تے آرہا تے ادھے لئیو اے کہہ رہے آئے کارج خوشی کرو تسی دی پوری تیاری ہے کہہ رہا میں خوش بھی ہاں آم ہیپی کہ خوشی ہے مینو جوئے ہے کہ میں خون دین واسطے تیار رہا ہوں دیکھو اہی گالہ نا خدا دے کم واسطے اور اپنے پرام واسطے یا اپنے پینا واسطے یا اس کلیسیہ واسطے خون دین بھی تیار رہا رہا دونے ریلیشنشپ بنا آگے رکھ رہا خدا دے کم واسطے بھی خون دین تیار رہا تیار میرے ذہن چاہیتا رہی ہے مقاشفہ دی کتاب جو جان دین تک وفاد در رہا زندگی دا تاج اور اے جنی قربانی میں سمجھ بہت ضروری ساڑے امان دے ساڑی نجات عمل دے جات والا اسی ودن دے اور یہ نشانی ہیں کہ اگر تسی اپنا خون دین دی خدمت دی قربانی وہ دین دین ہے لیکن تسی اپنا خون دین دین تیار رہی دے ہو پھر مطلب ہے کہ نجات والا قدم دین کی حال میرے زیزو اسی کافی دیتے گال بات کی تھی ہے اور میں ایک گال میرے حور ذین چاری سی کہ جدوں تسی کنوں کے لوگ کان دے ویچ بے پولے انہ تسی چراغان دی ترہ انہ تسی دین دی ترہ نظر دے ہو تو ایک گال تے فخر کر دا اور فخر کی سول می آئے تو کہ مسی دین من فخر ہوئے گا کہ میری دوڑ دوڑ جڑی ہے وہ بے فائدہ نہیں گئی تے نا میری میند جڑی گئی کیلئے ہے بردر جی لیکھ جی ون دا بچن پیش کردے ہو تا جو مسی دین من اب مان کردے تھا ہو پائی میری دوڑ تے میری میند جڑی اکر تھ نہیں گئی وی اجایہ نہیں گئی میں سوچ نہیں کہ کنی خوشی دی گال لے جی لوگ کی ساتھ دی وجہ تو خدا نا قبول کی مسی قبول کی تا لیکن فخر کرنے ہے اس گال تے میں جو کچھ کی تا اکارت نہیں گیا جی میند میں کی تی ہے بلک پھڑ لیا ہی اور ناظرین روی گلا مڈیا ہوں سکتی انہیں اس حوالے پہ لیکن اجدہ پروگرام جڑا تقریبا انڈ تے وے امید ہے کہ ساڑھے در دو پروگرام اسی نجات تے کیتے نے اور خاص طور تے سائنس تی گال کیتے کہ نشانیاں جڑی نے ساڑھی زدی اور ساڑھے کلیسی ساڑھے لوکان نے چاہ انڈیاں نے اس نجات والا قدم جڑے میں ایک چھوٹی بس ہے سم آپ کر دینے سرویس سیکریفائیس جوی تھینکس کے بہت اچھا اے سائنس نے چار سنو لے بہت شکریہ جی اور آئی ایسی پھر آج دعا کر آنگے اور ایسی دعا کر آنگے انہا لوکان جڑے اس پریشانی دور مشکل جو گزر رہے لے فرنٹ ورکر سلی خاندانی یا پرسنل کوئی بھی کسی پریشانی دعا کریں میں گزارش کریں گا تسی دعا کروانا چاہو تاڈنہ دیا بھی جا سکتا اگر تسی کہو تاڈنہ نہیں لے آجائے لگر سی تاڈلی دعا کر سکتے آئیے اپنے سیران چکائیے بردر میں دلنا سی دعا پرمیشورا تُو کرپا کرنا پرمیشورا تُو گسے ویچ تیر جی کرنا پرمیشورا تُو سارے سنسار نو رچ نو پرمیشورا ہار چیز پربو تیرے شبت دوار رچی گئی پربو جی تُو انسانا نو پیار کر دا ہاں تُو انسانا نو اے چاند دا ہاں کہ او اپنے گناہ تو مڑن اور پربو جی توبہ کرن اور مکتی دے رستے نو اپنا لین اور تُو مکتی داتا ہاں پیتا پرمیشورا اس مکتی دے واستے تُو اپنے بیٹے پربو جی سمسی نو دیتا جو کوئی پربو جی سمسی ہوتے وہ شواش لے آئے بینتی پراتھنا کردے ہاں پتا انہ سب لوکا دے واستے جو اس مہماری دے کارن کر کے پریشان نے کئی دیا جاب چلے گئی پتا کئی دے عزیز چلے گئے کئی پربو جی مانسک تا اور تے پریشان ہو گئے کئی سپرچل تا اور تے پریشان ہو گئے پتا باباتوں پتا تُو رہائی دے نوڑا پرمیش رہاں تیرے سمرتی یسو ناد ویچ اسی پراتھنا کردے ہاں پتا تُو دیا پیج تُو دیا کار پربو جی رحم کردے اور شٹکار دے دے اے دعا اسی تاڑے پیارے بیٹے پربو سمسی دے ناد وسیلے مانگ اگر اپنی رائے ناث نوڑا کرنا چاہو تاکہ سی اس پروگرام ہو بیتر تو ہوتے تاڑے سامنے پیش کر سکیے سو آئیے آخر چی ساڑھے سارے لو سلام قبول کرو اور ساڑھے سارے لو رب را 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 موسیقی موسیقی